اسلام علیکم دوستو میں ہوں نئی مسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز آج ہم ایک اور خوش قبلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ لوگ جو حج کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس یک مشت حج کے فیض جمع کروانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے لیے حکومت ایک تجویز لے کے آئیے وزار کے مذہبی امور ایک تجویز لے کے آئیے کہ وہ قسطوں میں حج کے اخراجات جمع کر رہا سکتے ہیں اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزار کے مذہبی امور نے ایک تجویز تیار کی ہے اور اس میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ جو حج کی فیض ہے وہ چونکہ گیا لاکھ سمتنگ ہے تو وہ یک دوشت نہ لی جائے اس حوالے سے جو پالیسی تیار کی گئی ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پالیسی میں یہ کہا گیا ہے کہ جب جو حج کرنے کے خواہش مند ہیں جب وہ درخواست دیں گے تو دو لاکھ سپیہ ان کو اس وقت دینا پڑے گا اس کے بعد جب قرآندازی ہوگی اور ان کا نام قرآندازی میں نکل آتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو چار لاکھ رپیہ دینا ہوگا یا ان کے چھ لاکھ رپیہ ہوگیا باقی کے جو پیسے ہیں جب وہ فلائٹ کرنے سے پہلے ان کو جمع کروانے ہوں گے تو یہ ایک سمجھیں کہ جو لوگ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ یک مشتر گیار لاکھ رپیہ گیار ساڑ گیار لاکھ رپیہ جمع کروائیں ان کے لیے ایک بہت اچھی ایک قسط ہے جبکہ دوسری جانب آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ مذہبی امور نے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو تجویز دی گئی ہے یہ تجویز حج پالیسی کے اندر رکھ کے وفا کی کابینہ کو بجوا دی گئی ہے اور یہ کہنا ہے کہ یہ اب وفا کی کابینہ اگر اس کی منظوری دے دیتی ہے تو پھر یہ پالیسی نافذ کر دی جائے گی یعنی کہ حج کے لیے آپ کو ساڑے گیار لاکھ رپے یک مشتر ادا کرنا نہیں ہوں گے حج کے حوالے سے ہی ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزار کے مذہبی امور نے اپنی حج کے حوالے سے صحت پالیسی کا بھی اعلان کر دیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو دل کے مریض ہیں پیپڑوں کے مریض ہیں یا جو متعبی بیماریاں ہیں جن میں جگر کا مرض بھی ہے جن کو یہ بیماریاں ہیں وہ آئندہ حج کے لیے نہیں جا سکیں گے آہ ان بیماریوں دل جگر پھپڑے کی بیماریوں میں مرتلا لوگوں کو آہ حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور یہ پالیسی اس لیے بنائی گئی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے یہ پاکستان کے وزارت مذہبی امور کو کہا گیا تھا کہ مریضوں کو ایجرگ لوگوں کو آپ نہ بھیجیں کیونکہ وہاں پر آہ جس طرح کے پچھلے حج کے موقع پر بھی کچھ شموات ہوئی تو آہ یہ وزارت مذہبی امور نے یہ پالیسی تیار کر ہلی ہے آہ وفا کی کابینا آپ اس کی منظوری دے گی تو یہ پالیسی انپلیمنٹ ہو جائے گی ایکسپریس نیوز ہر خبر پر نظر